بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ جعلنا من المتمسکینہ بے ولاویت علی ابن عبی طالب صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین قفروا وسطوا عن سبیل اللہ ازل آماؤ لہم والذین آمنون وآملوا صالحات وآمنون بما نزل علا محمدین حوالحق صلوات بابا زیب بلند پڑھ دے مجلس کی روحانیت کے لئے مل کے بابا زیب بلند پڑھ دے دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بانیان نے خالد صاحب ان کے خانوادے نے جو احتمام کیا بطفیل محمد وآل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا عزاداری کا عجر عظیمتہ فرمائے مالک بانیان کی اور جو جو حجات لے کے آپ ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لئے مل کے باوازِ بلند پڑھ سلاوہ اجازتہ ہے جناب نوکری شروع کی جائیں یقیناً پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آنے کا شرف حانسل ہوا مومنین کے چہروں کی زیارت ہوئی میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی پہلی پہلی آیت دلاوت کی ہے اللہ اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے اللہ حکم دے رہا ہے اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے اور سبحان اللہ کہنے والی بات یہ ہے جس چیز کا حکم اللہ دے اس پہ عمل کرنا کتنا واجب ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرے اس پہ اللہ لانت بھی ضرور کرتا ہے تو یہ قرآن سے ہم نے یہی کچھ بتانا ہے آپ کی توجہ لینے کے لیے مجلس کا ماحول بنانے کے لیے جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرنے لگاؤں پہلا جملہ قابلے کا ہو رہا ہے حمد ہے اس اللہ کی کرنی چاہیے گا نہیں کرنی چاہیے یہ کائنات اس کی حمد کر رہی ہے پہلا جملہ ہے حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا جس اللہ کا اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں کر دیا ہے ہائے ہائے آپ سلامت رہے ہائے 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 داری آپ سلامت رہے آپ نے لفظوں پر غور فرمان ہے حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں کر دیا ہمیں بنایا عبادت کے لیے علی بنایا اپنی پہجان کے لیے ہم عبادت والے ہیں علی اس کی پہجان کے لیے تو یہ جلال پر بھٹیاں ہے پہلی دفعہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں جملہ کہوں ہماری تخلیق کا مقصد اور ہے چودہ کی تخلیق کا مقصد اور ہے ہماری تخلیق کا مقصد قرآن میں ہے کہ ہمیں خلق کیا عبادت کے لیے علی بنایا اپنی پہجان کے لیے جب مقصد تخلیق ہی ایک نہیں دونوں برابر کیسے ہو گئے ہیں آئے آئے ماننا پڑے گا ہم آور ہے چودہ آپ سلامت ہائے داری آپ سلامت رہے ہیں مشکل باتیں میں نہیں کرتا مشکل باتیں میرے والے صاحب حافظ تصدق صاحب کرتے ہیں میں بلکل آسان اور سادہ سی گفتگو کرتا ہوں بلکل ہمیں بنایا عبادت کے لیے آپ جتنے تشریف فرما ہے آپ کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے آپ یہاں کرنے کیا آئے ہیں عبادت آپ کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت آپ کرنے بھی عبادت آئے ہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں ذکر و علی عبادت علی کا ذکر بھی عبادت ہے تو جلال و پروالوں کے اپنی مرضی گھنٹوں لگا کے عبادت کرو یا یا علی کہ کر عبادت آئے ہیں علی کا نام ثباب نہیں آپ غور فرمارے ہیں علی کا نام ثباب نہیں عبادت ہے ثباب والا گھری بیٹھا رہے تو گھری مل جائے گا علی کا نام لینا عبادت ہے حمد ہے اس اللہ کی اگلے جملے پہ ہاتھوں کو دیکھیں گا حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں کر کے اپنے حبی محمد مصطفیٰ سے کا حبی اعلان کر کے کہہ دو اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے علی بولنا بھی عبادت ہے علی لکھنا بھی عبادت ہے علی سوچنا بھی آپ سلامت رہیں ہم عبادت کے لیے بنے ہیں چودہ اس کی پہچان کے لیے بس جو یہ سمجھ گیا اس کے لیے آسان ہو گیا میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد رمل کے بابا زبولان سال آباد پڑھ دی اس کی آواز جو نا وہ گلے کو کھینچ رہی ہے سپیکر والے بھائی یہ گلے کو کھینچ رہی اس کی آواز درہ پلیس تھوڑے سے کھول دینا سورہ محمد پہلی پہلی آیت ارشاد ہو رہا ہے اللہ اپنے بندوں کے کافر ہونے کا اعلان کر رہا ہے میں روایت کا سہارہ نہیں لوں گا بالکل صرف قرآن کی آیت مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق اس ہے جو پڑھے گا قرآن کی آیت سے سورہ محمد یہ مسجد ہے قرآن کھولو ابھی رکھو ساتھ ساتھ دیکھتے جانا اللہ اپنے بندوں کو عجر دے رہا ہے اللہ زی صلح ہے بندوں نے کوئی کام کیا اللہ صلح دے کے کہہ رہا ہے اللہ زی نکفرو یہ سارے کافر ہو گئے ہوں گے نہیں یہ کون کافر ہو گئے پالنے والے کن کی بات کر رہا ہے کنے کافر کہہ رہا ہے میں نہیں خدا کہہ رہا ہے سورہ محمد کی پہلی آیت ہے اللہ زی نکفرو وہ کافر ہو گئے کون وَسَبْدُوْا اَنْ سَبِيلِ اللَّهِ الَغَدَوْا وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے ہیں آئے آئے میں نے ربایت نہیں پڑھی قرآن کی آیت ہے اللہ کی سبیل سے روکتے رہے قرآن بتانا چاہ رہے سبیل ایک کمال کا نام ہے سبیل اتنی ببرکت وجود کا نام ہے جو سبیل سے روکے گا روایت نہیں ہے سورہ محمد کی آیت ہے میں نے یہ سبیل پہ یہ آپ کو پانچ ساتھ آیتیں سنانی ہے اور میرا وقت پورا ہو جانا ہے جو سبیل سے روکے وہ کافر بارے سے قرآن سے پوچھا گیا مولا یہ سبیل کیا ہے جو سبیل سے روکے اللہ اسے کافر کر دیتا ہے میرے امام کیا جائے مفتر امد سبیل پھر کتاب اللہ ہے ہوا مولا علی تفسیر امام حسن عسکری سبیل میرا مولا علی البرہان تفسیر میں لکھا ہے سبیل میرا مولا علی جب سبیل علی ہے تو پھر میرا حق منت ہے کہ میں ترجمہ کروں اللہ کہتا وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو علی تک جانے سے روکتے رہے ہیں آپ سے کی زندگی ہو یار میں نے روایت کا تو سہارا ہی نہیں لیا میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں وہ کیا ہو گئے بتاؤ تو سیگلے جملے بے انشاءاللہ بندے بولیں گے جو ناد نہیں بھی دیتا میں اس سے ناد لینا چانتا ہوں کیونکہ میں پہلی دفعہ ہوں آپ میرے سے واقف نہیں ہیں میں آپ سے واقف نہیں ہوں سبیل میرا مولا علی ہے سورہ فرقان ستائیس نمبر آیت میں آیت کا نمبر بھی بتا رہا ہوں یا اوما یعزو الظالموں علاو یدائے ہیں یا اللہ ایتانی اتخستو مار رسول سبیلہ قیامت والے دن ظالم ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا ہوئے 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 لوگ حسرت کر کے کہیں گے کاش میں نے رسول کے ساتھ علی کو بھی مانا ہوتا ہے اللہ جب تیاری کریں مجلس میں شروع کریں سبیل ہے میرا مولا علی جو سبیل سے روکے پکی بات ہے جی وہ کافر ہے جو سبیل کو محمد کے ساتھ نہ مانے وہ ظالم ہے کیونکہ ظالم ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا ہائے ہائے کاش میں نے رسول کے ساتھ علی کو مانا ہوتا سورہ آل عمران ہے میں نے روایتیں نہیں پڑھنی قرآن کی آیتیں پڑھنی ہیں بلاؤ ان قتل تم فی سبیل اللہ ہے او مطم لما غفرت من اللہ ہے براحمہ قرآن کہا جا اگر تم قتل ہو جاؤ یا تمہیں موت آجائے شرط ہے فی سبیل اللہ اللہ کی سبیل پہ مرنا آپ سلامت رہے تو یہ پھر اللہ کی سبیل کون ہے مولا علی قرآن کہنا یہ چاہ رہے ہیں گھر کے ائر کنڈیشن میں مرو یا جہاد کرتے ہوئے راہِ خدا میں شہید ہو جاؤ علی کی محبت پہ مرنا پالنے والے علی کی بلائیت اور محبت پہ مرے آجر کیا دے گا شرال امران ہے لَمَغْفِرَتُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَا قَعْلِي کی بلائیت پہ تم مر جاؤ مَغْفِرَتْ بِي تمہاری رحمت بھی تمہاری ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بندوں کو بات ابھی سمجھ آ جائے جو علی اور علی کی آل کی محبت پہ مرا وہ کیا ہے شہید ہے کہ نہیں مَمَّا تَعْلَى حُبِ عَلِ مُحَمَّدِ مَاتَا تو جو ان کی محبت پہ مرا وہ شہید ہے وہ تو شہید ہے جو ان کی محبت پہ مرا جو علی کے بغز پہ مرا وہ کیا ہے مردود ہائے ہائے آپ کی زندگی ہو وہ کافر ہو کے مرا یہ حدیث ہے جو آپ نے پڑھی ہے مَمَّا تَعْلَى بُغْزِ عَلِ مُحَمَّدِ مَاتَا یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے میں حدیث والا مولوی نہیں قرآن کی آیت سے پوچھوں گا قرآن تو بتا جو علی کے فضائل میں شک کرے تو اسے کیا کہتا ہے ہائے ہائے قرآن سے پوچھیں گے اب بھی جس کا ہاتھ بلند نہ ہوا اسے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ پہلی دفعہ ہوں سرکارِ دوالم ایک ٹولے کے پاس سے گزرے ان میں سے کچھ بندے میرے مولا علی کے فضائل میں شک کر رہے تھے سرکارِ دوالم رکے کہ میں ان بدبقتوں کو ہدایت کروں کہ علی کے فضائل میں شک نہیں کر رہا یہ کہے کہ مصطفیٰ رکے ابھی بھولنے کا ارادہ کر رہے تھے جنابِ جبرائیل سورہِ نامل کی اسی نمبر آیت لے کے آگے حبیب اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا قَلَوْ تُسْمَيُ الْمَوْتَ پَلَوْ تُسْمَيُوْ سُمَّتَوَا حبیب اللہ کہہ رہے رہنے دے ان مردوں کو کیا سنانا آئے آئے قرآن نے موہر لگا دی جو علی کے فضائل میں شک کر محمد کے سامنے بھی کھڑا ہو قلبی مردہ تھا آئے 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 ناری یا رب سلامت رہے میں نے تو روایت پڑی نہیں ہے میں تو قرآن کی سورہِ نامل کی اسی نمبر آئیت پڑھ رہا ہوں اِنَّا قَلَوْ تُسْمِيُ الْمَوْتَ وَلَوْ تُسْمِيُ سُمَّتَوَا حبیب رہنے دے مردوں کو کیا سنانا رہنے دے بہروں کو کیا سنانا تو جو علی کے فضائل میں شک کرے وہ مردہ بھی ہے بہرہ بھی ہے اے جلال پر بھٹیاں ہی ہیں نا تو ذرا مل کے دسو مردے نو ہاتھلاو سواب ہوندھے مہتواڑے سامنے حافظ صاحب دے بیٹے روایت نہیں پڑی سورہِ نامل کی اسی نمبر آئیت پڑی ہے اِنَّا قَلَوْ تُسْمِيُ الْمَوْتَ شک کرے علی کے فضائل میں قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے تو پھر جو علی کے فضائل میں شک کرے وہ چلتی پھرتی لاش ہے آئے آئے لاشانو ہاتھلاو دے غوصل تواری زندگی ہو بھی سمجھ گئے ہو ساری کالوں کھول گے نہیں کرنی مر جانا موت ہے سمجھ کے دع دینا مر جانا موت ہے بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے اور مر کے بھی نہ مرنا یہ شہادت ہے مر کے بھی نہ مرنا اے یار علی اللہ کوئی مردہ ہے اگر ماری گیا ہے تو پھر موڑا کیوں اعلان دے ہو یہ سمائے فہم سن بھی اور سمجھ بھی وہ مرا ہوا نہیں سمجھتا جو علی کی ولایت میں مر جائے وہ مر کے بھی نہیں مرتا بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے جو دور سے آپ کی زندگی آپ نے سبحان اللہ کی ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کر دینا دوسری دفعہ سنو بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے اب پتا چلا کسی نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا پتا چلا جس کے پاس علی نہیں وہ کل بھی ہلاک تھا آج بھی ہلاک ہے آپ سلام مت رہے بھئے علی دفعہ سنگے خوش ہونا لیو بغیر فرماریا کہ نہیں چلو بہت شکریہ آپ کا مولا ریس کی وجہ دفعہ فرمائی جیسے نے بھی اچھا میں میرے اچھا پرابلم بتا کیے میرے کوئی گل کرے میں روایت نہیں پڑتا کیوں روایت پڑو روایت ٹھیک نہیں قرآن دا راوی ٹھیک ہے نا بھائی جلال پر بھٹیا لے قرآن دا راوی ٹھیک دے نا قرآن کا راوی ہے حضرت جبرائیل اللہ نے اسے امین کا لقب دیا تو جلال پر بھالو جو قرآن کا راوی ہے علی کے در پہ کبھی چکیاں چلاتا ہے کبھی جھولے جھولاتا ہے کبھی یتیم بن کے لو جی انہا نے گل کی دیئے دھیر مجمع چاک خیاضی غدیر پہ کتنا مجمع تھا سوالا ایک لاکھ چالیس ہزار صحابیوں کی روایت میرے پاس ہے سارے صحابی سننا ایسے یہ نا قرآن کوئی میرے مشورے نہ لی آیا کہ جیسے من کم تو مولا ہو فہازا علی مولا کا اعلان کیا نا سرکار مصطفیٰ نے جناب جبرائیل قرآن کی آیت لے کے آگیا آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے ہیں آئے آئے قرآن نے فیصلہ کر دیا جو جب جہاں جس وقت بھی علی کی فضیلت اور بلائیت سے مایوس ہو جائے سمجھ لینا قدیری کافر ہے نہیں آپ نے گوھر نہیں فرما یا روایت نہیں پڑھ نہیں روایت پڑھی تو کہنے راوی ٹھیک نہیں ایسی نا قرآن کی آیت لو جی میں قرآن دیکھ ہو رایت پڑھن لگا سے بندے چیک کرن لگا ہے اللہ قرآن میں کہتا جاعت سقر تل موت بل حق اللہ کہتا آتی ہے موت حق کے ساتھ قرآن میرے مشورد نہیں آیا زالقا ما کنتو من ہو توحید اللہ کہتا یہ وہی حق ہے جس سے تم دنیا میں مو موڑتے رہے موت کے ساتھ حق آتا ہے جلال پر بھٹیاں حق کون ہے یہ دو چر بندوں کا عقید ہے سارے آدھا اور میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ یا علی کہنا ستر ہزار قرآن کے ختم کا ثواب ہے موڑی کیونکہ میں پہلی دفعہ کے لاکھے میں آیا ہوں تارف ابھی ہو جاتا ہے ایستہ ایستہ ایک دو دفعہ پڑھو تو تارف ہوتا ہے نا ہو گیا جی تارف ایسے حافظ حافظ بیٹا پڑھا ناستے آیا یہاں پہ ایک نام کے بھائیجان چار بندے بیٹھے ہوں میں شاہ جی تو جو شاہ ہوگا وہ میری طرف دیکھے گا نکوی سا ملک سا بھٹی سا جیڑا بھٹی ہوئے گا میرے پاس بیکھے گا ہون جی دہ ہاتھ لے رہا وہ مجلے سے چاہیا نہیں میرے امام فرمات مفضر جب مجلے سے حسین میں بیٹھ بندہ صدق دل سے یا علی کہتا ہے عرش سے اللہ دیکھتا ہے نجف سے علی دیکھتے ہے ہائے ہائے کیوں نہ دیکھے وہ بھی علی ہے میرا مولا بھی تو جب تم یا علی کہتے ہو وہ عرش سے دیکھ کہتا بول میرے بندے نجف سے علی دیکھ کہتے بول میرے بندے ہر ایک والوں کے لیے عقیدت والوں کے لیے جملہ ہے ہم یہاں امام بارگا جلال پر بھٹیا میں جتنے بیٹھے سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں نا لیکن جو بندگی کی میراج پر پہنچ جائے اسے حق ہے کہ وہ کہے دے پندہ مرتضی حلی حسن اگر سمجھ آئی جائے کہ نہیں بس آسان ہو گیا جاعت سکرت الموت بالحق آتی ہے موت کس کے ساتھ حق کون ہے تو موت کے ساتھ کون آتا ہے میں روایت نہیں پڑی قرآن دی آیت جے قرآن کہتا موت کے ساتھ حق آتا ہے حق میرا مولا علی مرد وقت سرحانے کون آئے گا چلو جس کی قبر میں مولوی نے آنا وہ سبحان اللہ نہ کرے جس کی قبر میں علی نے آنا وہ تو بولے مولا آئیں گے میں آیت سنا رہا ہوں جو قرآن کی آیت پہ نہ بولے گا تو پھر کہاں بولے گا چلو مثال موت مونس موت آتی ہے یا آتا ہے دیکھو نا میرے سامنے چھوٹے بچے بٹھاؤ میں نوی قوم تیار کر کوم دا مستقبل تیار کر یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے باپ کے ساتھ جھولیوں میں بیٹھ کے مجلس میں آتے ہیں ان کو اپریشیئٹ مرتضی کر رہا باقی باپ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے اسے باپ نہیں پوچھنا پڑتا سارے کہتے اچھے ماں باپ کا بیٹا ہے کیوں بیٹا باپ کا جوز ہوتا ہے جوز کو دیکھ کے کول کا پتہ چلتا ہے اللہ جانے وہ ابو طالب کیا ہوگا جس کا جوز علی کل ایمان ہے جس کا جوز علی کل ایمان ہے اس کا بابا ابو طالب مستر ایمان ہے بس آپ کی زندگی ہو اب تبجہ ہو رہی ہے موت مونس ہے حق مذکر ہے تو مونس کس کے لئے آتا ہے عورت کے لئے اور مذکر مرد کے لئے حق مذکر ہے حق مرد ہے حق مرد ہے موت کے ساتھ مرد آتا ہے حق آتا ہے ابھی تک حافظیں نہیں گئے تو میں یاد دلوا دیتا ہوں اس لئے تو مصطفیٰ نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا اب ایستہ ایستہ سارے میرے ساتھ ملنے لگ ہے کل علم اسے دوں گا جو اچھا میں یاد نہیں پھر علم ملیا کن اس میرے مولا علی اگلے جملے تے دوسر ویکھ نا ہے کہ کیڑا کیڑا بند سبحان اللہ کہنا یا نہیں علم اسے دوں مرد ہوگا جیسے علم ملانا میرے مولا علی کو ایک بندہ آیا جس کا نام مجھے یاد نہیں اور لوگ نے دو دو ویکسینہ نہیں لوائی میں چار لوائی آجے اور میں باہر جا رہا سی کہتے بوستر لوائی لگا یا لندن میں رہتا ہوں اور سائی ڈی فیکٹ کی نکیب اللہ یہ کیا کہہ دیا کہ مرد فقط علی ہے علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں آگے مصطفیٰ کے سامنے شیخی مار کے کہتے میری تین بیویاں ہیں میرے تیرا بچے ہیں میں پھر بھی مرد نہیں مصطفیٰ کہتے بیٹھ جا تری مادر اگر میں مادم کر یاد رکھ ان الفتح کلن بھتا من کاؤ نا بھی کل بے ہی مصطفیٰ کہتے مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی بیلائیت ہے مرد ہی وہی ہے حی داری آپ سلامت رہے اچھا جی آپ سلامت رہے بات سمجھ جا رہی ہے تو حق کون ہے جی علی آپ نے علی حق نعرہ لگ لو پھر قرآن دیا سنو اللہ قرآن میں کہہ رہے اللہ اللہ کہتا ہے حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا اللہ کہتا ہے حق کو چھپانا بھی نہ آئے اللہ کو پتا تھا آخری دور میں مولوی سے ڈر کے لوگ حق کو چھپائیں گے اللہ نے کہا و اللہ مٹ گیا حق علی ہے علی کے آنے سے باطل مٹتا ہے نماز باطل نہیں ہوتی ہے آئے 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 علی ہے نماز ہے علی ہے روز ہے آئے داری چلو لگے ہم تگڑے ہو جاؤ اب آپ کو میں صرف چار آئے تور سنانی ہے ترازی ٹھیک ہے جنا زیادہ نہیں میں ساتھ چنانا چکی آجے چار رہن دی آجے اب جو دار دیکھ اب سارے آپ آگئے ہو سارے لنگر کر کے آئے ہو فریش ہو مولا دی بار گاج بیٹھ ہو ایک دفعہ بتا دو تم سب کو پتا کہ حق کون ہے پکی بات ہے نا مکروگے تو نہیں اللہ کہہ رہا تمہیں پتا ہے کہ حق علی ہے اللہ نے قرآن میں چار واضح حق بیان کی ہے 163 آیات ہیں حق پہ تو میں یاد کرنی ہا نہیں میں حافظ اور ہاتھ اللہ حافظ نہیں اصل ہا جی تو میں ساریاں آن دی ہا جی بلکل چار واضح حق ہے اور آپ نے دیکھنا عمران بھائی کے بندوں کے ہاتھ اٹھتے پہلا حق اللہ دوسرا حق رسول تیسرا حق قرآن چوتھا حق دین روایت نہیں پڑھوں گا ہر ایک کے مقابلے میں قرآن کی آیت ہے میرے ایریٹور گئی آرہی آرہی بس کوئی بات نہیں یہ نابی آئے تو خیر میری آواز اتنی تو ہے پہلا حق ہے اللہ قرآن میں کہہ رہے زالقا بے ان اللہ ہو بالحق الگدہ سوائے اس کے نہیں کہ میں اللہ حق ہوں اللہ کیا ہے پہلا حق اللہ اور اللہ پھر قرآن میں کہہ رہے اِنَّا اَرْسَلْنَا قَبِلْ حق بشیرًا وَنَزِیرًا اے میرا رسول ہم نے تجھے بھیجا حق کے ساتھ بشیر بنا کے نظیر بنا کے قرآن کی آیتوں پہ بولنا چاہیے پہلا حق اللہ دوسرا حق تیسرا حق ہے قرآن تیسرا حق ہے قرآن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَبِلْحَق اَنزَلَّا وَبِلْحَق نَزَلَا الگدہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نابل کیا اے بجلی آنی کوئی نہیں تے میرا جملہ تکدیم اللہ قرآن یا رسول اللہ اچھا گوھر ہے کے نہیں یہ میں آپ کو اتنی آیتیں کیوں سنائیں میں نے آپ کو بار بار قرآن کی آیتیں کیوں سنائیں میں آخر میں پیغام دے کے جانے لگاؤں تو بس میرا پیغام مکن لگا جے اللہ حق تیار ہو جاؤ خدا دا ناجے اس گل ضائع نہیں کرنا اللہ حق رسول حق قرآن حق دین حق اے سارے حق جہاں میں آئیتہ سڑھا رہے جہاں کدھی مرتضہ تفنان گئے ہو کہ نہیں اس ما افہم یا مرتضی مہدی ابن حاف تصدق اسے مرتضی مہدی مہدی بڑا ہی جا رہا موٹا حق گڑو خدا ناجے حق گڑو اوزا کر مولوی بغیر سپیکر تو نہیں پڑھنا ساری بغیر سپیکر تو پڑھتا ناجے موٹا 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 احلان دیو نا بھائی جان دے آنا آپ کیا جو موت حق ہے حیات حق ہے سرات حق ہے میزان حق ہے جنت حق ہے دوزگ حق ہے ملائکہ حق ہے انبیاء حق ہے اللہ حق ہے رسول حق ہے قرآن حق ہے دین حق ہے اتنے حق کہنے کے بعد پھر مصطفہ نے کہا انحق مالی مالی علی علمال حق علی کے ساتھ ہے علی عمر علی 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 میری آواز آئی کہ نہیں آئی کہ حق علی کے ساتھ ہے علی اب تغڑے ہو جاؤ حق کس کے ساتھ ہے جس کا عقیدہ ہو گا وہ میرے ساتھ بولے گا حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے پہلا حق کون ہے اللہ میں نے آیت پہ ازال کہا بیان اللہ ہو الحق اللہ کہتا میں بھی حق ہوں اور حق ہے علی کے ساتھ تو پھر آج کے بعد یہ نہ کہنا علی کہا ہے جہا جہا اللہ ہے وہا وہا آری نواز جہا جہا اللہ ہے وہا وہا جہا جہا رسول ہے وہا وہا تگڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے کیا کہتے ہو وہ آلمین کا رب ہے یہ دونوں آلمین میں ہیں تو پھر جہا جہا اللہ ہے وہا وہا جہا جہا رسول ہے وہا وہا جہا جہا اللہ وہا وہا علی ہو گیا آگے مصطفیٰ فرماتے اللہ ہم آدی ریل حق ہے سما بیار علی پالنے والے حق کو ادھر پھیر دے جہا علی نہیں پھر سوجلو یہ تو نہیں کہا علی کو ادھر پھیر دے جہا حق پھیر جائے کیا کہا حق کو ادھر پھیر دے جہا اب جہا علی ہوں گے حق وہاں ہوگا وہاں رسول بھی ہوگا وہاں قرآن بھی ہوگا وہاں دین بھی ہوگا آج کے بعد سوچ سمجھ کہ اپنی نمازوں سے علی نکال اللہ علی گیا اللہ بھی گیا رسول بھی گیا قرآن بھی گیا دین بھی گیا اور جس کا دین گیا اس پہ قلب بھی لانت تھی مولوی چلے آج حیداری مجھے پڑھتے ہوئے چالیس منٹ کے قریب ہونے لگے ہیں نا پہنتیس چالیس منٹ میں نو پہنتیس چالی منٹ جلال پور بھتیاں لے آنو پچھن دی لوڑ نہیں کہ کیڑا بندہ میریاں گلہ تو رازی جا رہے ہیں اور کیڑا ناراض پیٹھے آئے تسی کہ ہاں پتر جادو گارے نہیں میرے پاس فرمان محمد مصطفیٰ ہے سرکار فرماتے ہیں علی کے فتائل پڑے جائے نا نفس کیفیت بناتا ہے چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا ہے یہ چہروں پہ لکھا ہے کون راضی ہے کون ناراض ہے وہ جیڑا پندہ منوے کے جا مسکر آرہے ہے انہوں پچھن دی لوڑ کیوں کہ اس کا نفس کیفیت بنا رہا ہے چہرہ آئینہ بن کے جیڑا میرے کچی چی بٹ کے بیٹھے ہیں انہوں بھی پچھن دی لوڑ نہیں یعنی نفس کیفیت بناتا ہے دو منٹ رہ گئے دے یالی مدد نفس کیفیت بناتا ہے چہرہ آئینہ راضی ہو گیا پالے والے راضی ہونا کیفیت ہے ناراض ہونا کیفیت ہے تو کیفیت رکھتا نہیں پتا کیسے چلے اللہ راضی ہے یا نارا کہ مرتضی چاہے نہ بن چہرے سے پتا چلتا ہے اس لیے تو علی کو وجہ اللہ بنایا علی کا چہرہ دیکھ لو علی راضی موقع کھار جاوری صاحب ختم خلائل نہیں ختم اے نیاز میری ہے اے رکھی جی اذا مطلب مولوی چلے ہے لیکن میں خالص صاحب یہاں پہ میں ایک داکٹر صاحب جملہ کہہ کہ جاؤں گا کیونکہ میں پہلی دفعہ ہوں آپ کے کہنے پہ یہاں اس علاقے میں کنی آیت سنائی چودہ چودہ آیتہ سنائی ہون میرے مولا دا فرمان سنو سرکار فرماتی جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لیتا ہے میرے امام کہا جا وہ گھر بھی بیٹھا رہے ریس کے دینے علی خود آتے ہے ہوئے ہوئے اسے ریس کے دینے علی بھائی سیدھا فضائل دیں خدا مصاب نیچے بڑھنا ہائے داری یار ویسے تُسی نعرہ دھل آلان جو کہ میں دو چار دنوں حدیث سنان آنیا پڑھ لیکن ٹائم تھوڑا جو بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لے وہ گھر بھی بیٹھا رہے لوگوں نے سنیا میں دس دن بلال کازمی کے گھر رہا ہوں جب میں لکھنو پڑھنے گیا مجھے دس دن بلال کازمی اسی جملے پہ داد دیتا رہا بہت بڑے شائر ہمارے ہندوستان کے لکھنو کے ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں تُسا جار اوپر سن لندن بلال ساکی یہ کاؤسر کا بھی ساکی ہے علی ساکی کاؤسر ہے ساکی کاؤسر کا بھی ساکی میرے مولا کا ماش کی تھا بظاہر علی نے دنیا سے پردہ کیا آخری جملہ جی راضی رہنا بظاہر میرے مولا علی نے دنیا سے اور پورے جلال پور بھٹیاں جو کوئی نہیں بولے آپ بظاہر تھے جا حفظ صاحب یہ بظاہر آتے ہیں بظاہر چلے جاتے ہیں اگر تو خالے صاحب آپ کے مجمع کا علاقے کا یہی عقیدہ ہے کہ علی تیرہ رجب کو آئے 21 رمضان کو چلے گئے تو میرے لو یا علی مدد جے بے شک میں نے نہ بلانا میں قدی نہیں کھانگا کہ میں نے کیوں نہیں بلایا اگر علی تیرا رجب کو آئے تو آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی ہے یہ جو آدم کہہ رہا تھا یا عالی بے حق کے علی عالی تو اللہ ہے پھر یہ علی کون ہے مان نہ پڑے گا ابھی آدم نہ تھا میرا مولا غریب ہوا فقیر ہوا فاقوں پہ آ گیا میری جلدی بے گھ نا میں جاندہ کی میدے فاقوں پہ آیا نا ایک دن مولا علی 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 سلام کے قبر اتھر کو دیکھ گئے یا علی تیرے عشق میں فقیر ہو گیا ہوں تو میزاج میں سمجھ گیا تو سی میرا سمجھو یا آگرین کہاں دے نا آواز آندہ آئی تجھے رزق بھی دوں گا شاہی بھی دوں گا رزق بھی دوں گا شاہی بھی دوں گا شرط ہے مولا شرط کیا کہ کوفہ کے بازار میں مجھ علی کے نام پہ بھیق مانگ بزرگ تو تھا گلے دا دین یہ خالت تھا بڑی پیاری بار کوفہ کے بازار میں مجھ علی کے نام پہ بھیق میں ترجمہ کیتا ظرف چھلکن گے نہیں ٹوٹ جان گے علی مران جعفری صاحب سے پوچھ لے ناسبی کسے کہتے ورنہ کبھی موقع ملا میں بتاؤں گا ناسبی ہوتا کیا ہے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا جو میں ترجمہ کرنا ناسبی کی دکان پہ آگے علی کا نوکر کہتا ہے علی کے نام پہ بھیق دو خیرات دو اس نے دیکھا یہ تو وہی ماشقی ہے جسے ہم نے نوکری سے نکالا اس نے غلے میں ہاتھ ڈالا غلے میں ہاتھ ڈالا پھر سارے پیسے نکال کے علی مولا کے نوکر کی طرف بڑھا کے کہتا ہے تجھے بھیق دیتا ہوں بھیق دیتا علی کے نام پہ نہیں اپنے پیروں کے نام پہ جسے میرا اشارہ سمجھا ہے علی کے تھا آپ نے دیکھنا کوئی ہاتھ نہیں جتو نہیں رہ گیا علی کا نوکر کہتا ہے جا کام کر بھیق علی کے نام پہ ملتی ہے بھکاریوں کے نام پہ نہیں تو مجھے کیا بھیق دے گا جو ختی جا کے پردن بیج کے گنی ہو گیا